ہمارے سیگمنٹ کے نیکسٹ مقریر ہیں حسان خان اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین سانچے اور ڈھاچے میں پیدا فرما کر اس کائنات کا عظیم الشان شہکار بنا دیا اور اللہ نے انسان کو مختلف آزا و جوارح عطا کیے انسان کا ہر ایک آزو ایک دوسرے سے بلکل مختلف اور جدہ ہے زبان ان میں سے ایک ہے یہ انسانی مشین کا ایک چھوٹا سا آزو ہے لیکن اپنی اہمیت اپنی افادیت اپنی کارکردگی اور اپنی عظمت کے اعتبار سے اقلوں کو حیران کر دینے والا آزو ہے اللہ نے انسان کے مو کے اندر داتوں کی بندش کے درمیان ایک چھوٹی سی مشین لگا دی ہے جو غیر شعوری طور پر بلا تعامل نئے سے نئے الفاظ بناتی چلی جاتی ہے زبان کے آخری حصے میں ہوا کے حرکت کی وجہ سے ایسے ایسے الفاظ بنتے چلی جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے بلکل مختلف اور جدہ ہیں یہ کس کی قدرت ہے زالق تقدیر العزیز العالیم محترم سامیائن اللہ نے ایک انسان کو دوسرے تمام مخلوقات پر فضلت عطا کی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کو زبان اور قوت گویائی جیسی نعمت سے نوازا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اور اپنی اس نعمت کا احساس دلاتے ہوئے فرمایا وَلِسَانَوْا شَفَتَئِن کیا ایک زبان اور دو ہوت نہیں عطا کیے جب اللہ نے ہم اور آپ کو اس عظیم نعمت سے نوازا ہے تو پھر ہم اور آپ پر یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ جو نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں اس کا صحیح استعمال کیا جائے یہ زبان بھی بہت بڑی نعمت ہے اس لئے اس کا استعمال بھی صحیح طریقے سے کیا جائے اور ساتھی یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہماری زبان سے ادا ہونے والا ہر ایک حرف ہر ایک لفظ اور ہر ایک جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ کا فرشتہ محفوظ کر رہا ہے انسان اپنے مو سے ایک لفظ بھی نکال نہیں پاتا مگر اس کے پاس اس کے نگے بان تیار رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب ایک انسان اپنے نام عمال کو دیکھے گا تو پکار اٹھے گا یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہ چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا ہو اس دن بندہ مومن کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اللہ اور اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْلِيَسْمُتْ تو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے اور زبان کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اَئِمَنُ مْرِئِمُ أَشَامُهُمَا بَيْنَا لِهِيهِ انسان کے جسم کی سب سے خیر کی چیز اور سب سے بری یا نہوست کی چیز زبان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دوسری روایت میں زبان کی سنگینی کو مزید اجا کر فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تب اس کے سارے آزا زبان کے سامنے اپنی آجازی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر اس لئے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اگر تو ٹیڑی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے حاضرین زبان سے ایک لفظ بھی نکالنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دھیان میں رہے کہ انسان کی اکثر غلطوں کا تعلق زبان سے ہی ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زبان کی حفاظت کریں پہلے سوچیں پھر تولیں پھر بولیں ایسی ویسی باتوں سے تو اچھا ہے کہ خاموش رہو یا پھر ایسی بات کہو جو خاموشی سے بہتر ہو دعا اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت خوب مشین کو زنگ لگے تو پرزے شور کرتے ہیں مشین کو زنگ لگے تو پرزے شور کرتے ہیں اقل کو زنگ لگے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے سمجھا رہے تھے ہمارے ننے خطیب حسان خان ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں